کچھ بھی کہو ان خوبصورت پہاڑوں سے محبت تو ہو ہی جاتی ہے پر ان پہاڑوں کی خوبصورتی تو مونسون میں نکھر کے آتی ہے جب کل کل کرتی ہوئی ندیاں اوفان پہ ہوتی ہیں اور مانو آسمان سے بادل جمین کو چومنے آ چکے ہوں چاروں طرف جھرنے ہی جھرنے اور ہریالی سی سا جاتی ہے تو اسی خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے میں نکل پڑا ہوں اس خوبصورت سے پنڈاری کے ٹریک پہ باگسور کے ایک خاتی ویلیز سے سروح ہونے جا رہا ہے یہاں لا جواب خوبصورت سا ٹریک جس ٹریک پہ ہمیں چلنا ہے گھنے سے جنگلوں کے بیچ سے جہاں بگل میں چلے گی پندر ندیجو آسکل اوفان پہ چل رہی ہوگی وہاں سے ہمیں گیارہ کلومیٹر ٹریک کر کے پہنچیں گے دوالی پہ دوالی سے ہم کھڑی چڑائی کا ٹریک کریں گے چھے کلومیٹر اور ہم پہنچیں گے فرکیا پہ اور فرکیا پہنچنے کے بعد جو ہمیں نظارے دکھنے والے ہمالے کی چھوٹیاں دکھیں گے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آپ بھی انجوئی لیجئے اس خوبصورت سنظاروں کو چلیے اس ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں موسیقی ہلو گڈ مارننگ انٹرنیٹ گڈ مارننگ ایورن تو کیسے ہیں آپ لوگ بھائی ہوپسو آپ لوگ سوست ہوں گے مست ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ایک نمبر چوردست ہوں گے تو میں ہوں ابھی خاتی ویلیج میں اور خاتی ویلیج ہے باگستر ڈیسٹک میں اور میں جا رہا ہوں ابھی پنداری گلیشیر کے لیے اور ابھی چل رہا ہے مونسون سیزن مونسون سیزن میں جو بیدر آپ لوگ کو دکھائے دے رہا نا کیا ہی بتائیں یہ لگا ہے خاتی کا لاس پورٹ سامنے پر اور یہ ہے پورا کا پورا خاتی ویلیج اور اس کے آس پاس سے جو پیکس دکھائے دے رہی ہیں وہ بہت لا جواب ہے اپنا ٹریک آج یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو کچھ ایسا موڈ بوحل بنا ہے چارو طرف کا بہت ہی گجب کا آنیند میں اور یہ پورا خاتی ویلیج ہے ابھی یہاں سے میں نیچے جا گیا آپ لوگ کو اس مندر کے پاس تک لکے جاؤں گا اور دکھاؤں گا وہاں سے اور ساندار سے view چلتے ہیں وہ ہے میرا ہوم سٹے جہاں پر میں رکھا ہوا تھا وہ ہے دے بھومی لوجہ سامنے جو آپ لوگو دکھائے دی رہا ہے یہاں پر میرا سٹے ہے جو بڑا والا دکھا رہا ہے جہاں سے وہ بھائی نہیں جا رہا ہے اور دے بھومی سٹے اپنا اور یہ دوگی سو ایسا ہی میرے ساتھ گھومنے میں لگا ہوا ہے تو کچھ ایسا موڈ محل ہو رہا ہے تو کافی زیادہ یہاں پر یہ پیڈو پڑیڈی کا گیسٹ ہاؤں سے یہاں پر کوئی مندر ہے اس مندر کا نام تو یہاں پر لکھا بنی ہے پر یہاں پر لوکل کا مندر ہو گئی ہے اب یہ بیدھی پورا کا پورا کورا بہت تگڑا لگ چکا بی بی وہ سامنے دیکھو کچھ ہمالین پیکس بھی دکھائی دی رہی ہیں جس پر برف ہے تو یہاں پر ہے کھاتی ویلیز کا پوسٹ آفیس ڈاک گھر دیوالو پہ اس طرح سے پینٹ بھی کیا گیا ہے تو ادھر ناستے میں اپنے پاس آ چکا ہے پراتھیں ہیں بڑیا سے آلو کے چٹنی اور سانس دی ہے بھائی نے اور ادھر اپنے روم ہے لڑکے اس روم سے آ رہے ہیں اور یہ ہے دیو ملوز اگر آپ لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پر رکھنے لئے بہت اچھی فیسلیٹی ہے بھائی کے پاس میں مطلب مجھے تو بہت اچھے لگی میں ریکومنڈیسن اس کو دوں گا باقی جگہوں سے اور بھی اچھا بھی ہے روم بھی اچھے ہیں ٹوالٹ کی سبیرہ بھی اچھی ہے اور ادھر پہ دیکھ رہو سامنے ہمالے دیکھنے لگا ہے موسم ہمارا ساتھ دے دے تو مجھے آ جائے گا آج تو یہاں پر ہوں رہا ہے اپنا بوچن جس میں ہے کہ پراتھے ودیہ طریقے سے تو ادھر آگی اپنی چائے اور ادھر اب چائے کے مجھے لے رہے ہیں سبی لوگ ہر ہر مہا دیکھ تو ہماری ٹریکنگ شروع ہو چکی ہے ابھی خاتی ویلیج سے اپن لوگ نکل چکے ہیں پر سٹارٹنگ میں ہی راستہ کچھ ایسا مل رہا ہے پر آگے جا کے ایسا نہیں ملنے والا ہے آج کا جو پورا ہم لوگ کا یہ ٹریک ہونے والا ہے بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے واتر کروشنس ہوں گے ندیوں کو پار کرنا ہوگا تو بنے رہیے میرے ساتھ میں اس بلوگ کو پورا دیکھے گا ابھی ہم لوگ جسٹ خاتی سے نکلے ہیں اور یہ ہے پورا کا پورا خاتی بلیز تو اپن لوگ ہیں بھی اس ٹریک پر اور یہ ٹریک ہے کچھ اس طرح سے بنا ہوا اور یہ جنگل دیکھ رہو کتنا گھنا جنگل ہے اور پورا وائل فورسٹ ہے اور چاہت میں نے سونا نا اس میں باگ بھالو اور جنگلی جانور کافی یادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس فورسٹ پر نیچے بتا رہے تھے ہیں کہ جو دودھا لوگ تھے ہوں مستر پر جہاں پر ہم رکے ہوئے دگل پر ابھی تک تو ٹریک بہت موڈرٹ ہے ٹھیک ٹھیک ہے پیچھے سپنے بھائی لوگ آ رہے ہیں اپنے سیلپی لینے لگے ہیں اکیلے اکیلے بھائی چھوڑ کے یہ دیکھ رہے ہیں بھائی سب کتنا گھجب کا بھی آ رہا ہے بہت بڑی بھائی لوگ سبھی لوگ رکھ کے رہے تھا سوٹو اٹھو لینے لگے ہیں یہاں پر آگے اپنی پہلی بریس کی کروسنگ یہ ہے بریس سو منا شوائے آجو آجو ہائی ہائی بہادر تو ادھر سے دکھ جہا ہے پہلا ڈیو ہمالے کا ہمیں ہلکا سو دکھائی دے رہا ہے اس چوٹی کے پہر جانا ہے ہمیں اس چوٹی کو پہر کرنا ہے ادھر پہ پندر ندی بہری ہے پورے فلو میں مونسون سیزن چل رہا ہے نا بھگوان ہندر دیب اور بھگوان سوڑی دیب کی کرپا رہے گی تو ہم لوگ صحیح سلامت بنا بھی گئے ہوئے اوپر تک پہنچ جائیں گے ہر ہر مہا دیب ایک اور وارٹر فال بہت ساندار سا سٹریک پہ یہ پول ہے اور اپنے ساتھ پہ جا رہے ہیں لکھو لڑکے اور یہ ساندار سا وارٹر فال تو یہاں پر اپنے لوگ لے لے چاہ یہ ہے بھائی کی پاس بھی چاہ اور یہ انکل جی کا چھولا اور یہ ہے انکل جی ننو نے ہمیں دی ہے بڑیا سی چاہ تو اکھے تولی چاہ اور پانچ گلاسہ تو بڑیا طریقے سے چاہ کا سی بن کر رہے ہیں بہار پہ بہسم کچھ ایسا مدبککی نے چھتے لگا رکھے ہیں یہ دیکھو بہت اگڑا مدبککی نے چھتے لگا رکھے اوپر جا کے مدبکی مدبکی موسیقی موسیقی تو اپنے لوگ 9 km پورا ابھی تک چل چکے ہوں گے اور ابھی تک یہ پورا घ خنا فورس जो डीप فورس था यह पूरा ही चला ہी जाए रहा और जौं कितनी ज्यादा लग रहे है और यह एक बार देखो तो लगबाग 571,7 ही निकल रही है और पत्θर भी बहुत जाएव सिलीप भी हो रहे है جو پہلے موڈریٹ ٹریک لگ رہا تھا وہی ٹریک رسکی ہو رہا ہے دیرے دیرے کبھی ابھی وارٹر کراسنگ آ رہی بڑھی آسی ان کے ساتھ میں پیارہ سے جھرنے بھی آ رہے دیکھنے میں تو بہت مجھے آ رہا ہے بھائی بٹ حالت بھی بہت خراب ہے ٹریک میں بہت زیادہ اگدم سویٹنگ ہو رہی ہے پورا پسینے سے بھیگ چکے ہیں لوکیسن دیکھ رہا ہے بھائی یہاں پر سے ہے دوالی دو کلومیٹر اور حالت پوری خراب ہو چکی ہے وہ دکھاؤ یہ کوئی پانی نہیں ہے بارس نہیں بھرس رہی ہے پورا پسینہ ہے میرے کچھ زیادہ ہے حالت خراب ہو چکی ہے اور یہ ہے اپنا دوالی یہاں سے دو کلومیٹر ابھی اور تو ابھی آ چکے ہم ندی کے کنارے پہ ایک دم بیٹھ کے کنارے پہ اور وہاں پر سے مجھے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے بہت گئی رسکی ہے بھائی پورا معاملہ رسکی ہے پندر ندی کی جے ہو آج میں پھر اپنی لائپ میں پہلی بار کوئی ویڈن بریز پار کرنے جا رہو بھائی پہلی بار ندی کا فلو دیکھ رہو کتنا زیادہ ہے اور ادھر سے زہرنے بہر ہے اور ادھر سے ساندار سے پہاڑ بہت گجب بھائی بہت گجب کیا فلو ہے وارٹر کا یار بلکل بھٹ گئی تھی بھائی بہت گندہ ہو چکا تھا پورا ایسے ہلنے لگا تھا اوپر پہاڑ یہاں دیکھ رہو بڑی بڑی ادھر سے پورا کوہر آ رہا ہے اور ندی کا فلو تو گجب بھی ہو رہا بھائی تو ایک اور بریز آ چکا یہاں پر ان پتھروں میں چلنے میں حالت خراب ہو گیا سچ میں میرے ساتھ کے وہاں پہنچ گیا لڑکے اور میں کافی پیچھے ہوں ہمارے پہنچ چکے ہم لوگ دوالی کے اس پیڈی ویڈی آس پہ چار طرف موڈ محلس ہو رہا ہے یہ دوالی آ چکے ہم لوگ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں تک پہنچ کے یہاں تک پہنچ کے ادھر اپنے لوگوں نے آگواگ لگا رکھی بڑی ہے طریقی سے یہ ہے واہی چٹنی ہے سو سے چٹنی سو سے مکس ہے اور ہمارے پاس نیچے سے پیک کروا کے پراتے لائتے پراتے بسکٹ اور ملٹ آن کی بوتل میں ایک کتولی چاہا اور پانچ گلا سا ویسا کچھ ہو رہا ہے بہت تھک چکے اور باہر پر باریس بھی آ رہی ہے مہا دیو نے ایک دم صحیح سمیے پر باریس کروائی ہے ویسے بھی ہم ہوتے کونے کچھ کرنے والے مہا دیوی تو ہے سب کچھ کرنے والا سو وی آر آن دے ٹریک واپس سے اور واپر ہم لوگ رکے پراتے تھے وہ کھائی چائی بھی تھوڑا بہت کانا پیناہ اور کیا اور ابھی نکل چکے ہیں فورکیا کے لئے فورکیا یہاں سے پانچ کلومیٹر ہے دیکھتے ہیں کب تک پہنچتے ہیں ابھی سمائے ہو چکے ہیں دو بچ کے پندر مینٹ سمائے ہو چکے ہیں بھائی یہ کدھر آگے ہم لوگ اوپر سے پوری برف ہے پوری کی پوری اور یہاں پانی بہت زیادہ بہرہ ہے رستہ ادھر کو جا رہا ہے اوپر سے برف ہے بارس بھی ہونے لگی ہے اوہ کیسے چیزے پہنچ گئے تو ابھی چڑنا ہے اپنے لوگ کو یہاں سے اوپر کو واتر فال سے پوری رستے میں گجب کے آ رہے ہیں بارس ادھر سائیڈ میں ہو رہی ابھی میرے ساتھ کے سارے لڑکے ہو اچھا لگے میں اچھا لینے پہ رہا ہوں پتہ نہیں کیوں اور یہ بادل اڑتے ہوئے بلکل یہ رستوں کی دونوں طرف جب نا فافر ہو رہے ہیں کماؤں میں اس کو فافر کہتے ہیں کماؤنی لینگویج میں تو چاروں طرف ایسے فافر ہو رہے ہیں ادھر واٹر فال ایسا لگ رہا ہے یہ فافر دیکھ کے نا جب سے فافر کسی نے لگا رکھے ہوں گے اگر پوری کھیتی سی اگر پھر سے بارے شروع ہوگی اور ویو کے تو کیا ہی بولے جہاں بھی جاؤ نا مطلب واٹر فال تو اتنی ساری چگہ دکھائی دے رہے نا اور اتنی منموہگ لگ رہے مونسون کے جو مجھے نا مونسون میں اس ٹریک کے مجھے ہی کچھ الگ ہے سچ میں یار سچ میں میں نے بلیب نہیں کیا تھا اتنا خوبصورت نظارہ ہوگا مونسون میں پر ونٹر میں کچھ الگ دیکھنے کو ملتا پر مونسون کا نظارہ نا مونسون میں ہی دیکھے گا یار بھائی یہ نظارہ کہیں اور نہیں دیکھ سکتا ہوں یہ فائنیلی 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 یار ہم لوگوں نے کر لیا یہ اپنے بھائی لوگ سارے اوپر میں بیٹھے ہم لوگوں نے کر لیا یار یہ ہے فرکیا یہاں پر اور قسم سے بہت گذب کا موڑ بھول بناتا ہے بہت گذب کا پورے رستے میں باریس ہونے لگی فوٹر فالز دیکھ رہو کتنے ٹکڑے ٹکڑے آ رہے ہیں کافی زیادہ پرسانی پر مہا دیر کا بلاوا تھا نا پینڈاری کے لئے سرانے کے لئے ہمیں تو مہا دیر جب بلاتے ہیں تو یار تو راستے میں کافی زیادہ مسکل ہیں تھی یار پھر اس کے بعد ہم فرکیا پہنچ گئے یہاں سے ہمیں سامنے آپ لوگوں کو دکھائی دی رہا دیکھو وہ ہمالہ ہے تو یہاں سے شارو طرف کا ویو کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے اگر جذبے ہوں تو مسکل راستے بھی آسانی سے کٹ جاتے ہیں اور مسکل راستے کے بعد ہی نا ایک خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں بہت خوبصورت میرے بھائی بہت خوبصورت بھائی لوگ آپ لوگ کدھر تک جا رہے ہیں تو ہم لوگ پہنچ گئے تھے فرکیا پہ اور یہاں پر ہم لوگ نے چلا رہے کی آگ بڑی سے ہاتھ پاؤں سیکھ رہے ہیں اپنے کافی زیادہ ڈھنڈا ہو رہا باہر کا ویدھر ایسا کچھ لگ رہا ہے تو بھائی لوگ کیسا لگ رہے ہیں آپ پہ پہنچ کے بڑیاں بڑیاں اب میں ایک سوال پوچھنے سے ہوں گا دوبارہ کون کو نہ آنا چاہے گا دوسرے موسم میں ہم ونٹرز میں کریں گے تو مونسون میں ہم لوگ نے دیکھ لیا پہ انڈاری کو ابھی ونٹرز میں دیکھیں گے بہت جبردست محول ہیں اس ٹائم تھوڑا اس ٹائم تھوڑا سا رسکی ہے اس کی وجہ سے تو آج ابھی کھاناوانا بنائیں گے ادھر پہ اپنا کھاناوانا کھائیں گے اس کے بعد سو جائیں گے اور صبح یہاں سے سات کلومیٹر بچا ہے مہاتر پنڈاری گلیسیر وہ ٹریک پورا کر کے سیدھے واپس نکل لیں گے تو ابھی سمائی ہو چکا ہے سام کے ساتھ بزنے والے ہیں اور اجالہ ابھی بھی بنا ہوئا ہے ادھر پہ موسم کھل چکا ہے مہادیو کی پوری کرپا بنی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ہمارے درسوں ہونا لگ گیا اور یہاں پر پورے اوم کی آکرتی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو یہ اس طرح پورا کا پورا اوم کی آکرتی بنی ہوئی ہیں بہت گزب کا موڑ محول بن رہا بھائی بہت گزب کا اور ٹھنڈ تو کیا ہی بتائیں بہت ہی گزب کی ٹھنڈ ہو رہی ہے پر ایسے موسم میں بھی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کیونکہ ہمیں پیار ہے اپنے صرف سنکر سے ہر ہر مہادیو بھائی ڈمیٹر لگ رہی ہے بھائی دیکھیں نیچے سیدھے بھائیں گے پورا بورا ہو بہے گیا نا تھوڑا سا میاد ہی نا نپٹ لے گا بھائی نپٹ لے گا بہت رسکی ہے میرے بھائی میں تو کہنا ہوں مونسون کے سمجھ میں پنداریا ٹریک کرنا آوائٹ کریں ہم لوگ تو پاگل تھے جو آگئے